ہم آج کے اس لیسن میں اپریٹرز یہ کورٹائیٹ کے بارے میں پڑھیں گے جن کو ہم رلیشنل یا کمپیریزن اپریٹرز کہتے ہیں یہ وہ اپریٹرز جو ہم ماتمیٹکس میں بہت بسک کلاسیز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں جس میں لیس دین، گلیٹر تھین، ایکوالز ٹو، لیس دین اور ایکوال ٹو، گلیٹر تھین اور ایکوال ٹو، ناٹ ایکوال ٹو یہ تمام operators ہمارے پاس relational operators یا comparison operators قلائے جاتے ہیں ان operators کو ہم لوگ maximum استعمال کرتے ہیں جب ہم decisional statements پہ جائیں گے ہم ان کو properly implementation ان کی کیسے کی جاتی ہے ہم وہ بھی سیکھیں گے if else statement کے اندر ان کو کیسے استعمال کیا جاتے ہیں یہاں پہ ہم ان کی چھوٹی سے exercise کرتے ہیں جس میں ہم ان کے syntax کے بارے میں سیکھتے ہیں یہ میرے پاس دو variables declare کی ہیں میں نے variable 1 and variable 2 ہمارے پاس جو سب سے پہلا relational operator that is called double equals to اسے ہم اگر check کرنا چاہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں print var1 equals to equals to var2 یہ بالکل check کرے گا کہ کیا ہمارے دونوں variables جو value پڑی ہے وہ بالکل same ہے یا نہیں اسے ہم رن کریں تو ہمیں یہ false return کر رہے ہیں because variable 1 کے اندر جو value پڑی ہے that is 15 and variable 2 کے اندر جو value پڑی ہے that is 10 اگر آپ دونوں کی values کو same کر دوں گا اب یہ مجھے true return کر دیں گا کہ آپ کے جو دونوں کی دونوں values ہیں وہ آپس میں بالکل ٹھیک ہیں پائتن میں true سے مراد آپ one کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہماری output one آ رہی ہے اور جب ہمارے پاس false output آئے گی اسمید سے ہماری output zero consider کی جائے گی ہمارے پاس جو second relational operator that is equal to less than یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اگر variable 1 is less than variable 2 تو ہمیں یہ true false return کرے گا ورنہ false return کرے گا because اس case میں دونوں کے دونوں variables same ہیں اگر میں نے ان کے values change کی اب یہ مجھے true return کرے کہ variable 1 is less than variable 2 because variable 1 میں جو value پڑی ہے وہ variable 2 کی value سے چھوٹی ہے اسی طرح مجھے اگر greater than check کرنا پڑے ہمارا جو third relational operator وہ greater than ہے اس کو رن کرو یہ میں false دے گا because variable 1 is not greater than variable 2 اب یہ مجھے true return کر دے گا ہمارے پاس less than or equal to اس کے سنے ادھر ہم کریں ہمارے پاس less than or equal to check کرے گا اور ہمیں اس نے return کر دیا false because variable 1 is not less than as well as not equals to variable 2 because یہ اب دونوں کے دونوں آپس میں equal ہیں variable 1 کی value بھی اور variable 2 کی value بھی اور ہم یہ چیز variable 1 کو اگر ہم variable 2 سے small کریں اب بھی یہ مجھے true return کرے گا because یہ صرف اور صرف variable 2 سے چھوٹی value کی اوپر یا variable 2 کے equal value کی اوپر true return کرے گا same value سے اگر ہم اس کو greater than or equal to پہ لے کے جائیں تو variable 1 is greater than or equal to variable 2 اب یہ مجھے false return کر دے گا اب ہم اس کی value کو greater کر لیں تو اب ہم یہ true return کر دے گا مارے پاس جو next relational operator that is called not equal to اس کو لکھنے کر دیا گیا mark of exclamation and equal to کے sign کو ملا کے لکھیں گے اب دیکھیں گے variable 1 کی value and variable 2 کی value اپس میں اگر equal نہیں ہے تو یہ ہم کو true return کرے گا اگر یہ دونوں values اپس میں equal ہوں گی تو یہ ہمیں false return کرے گا true return کیا because variable 1 is not equal to variable 2 اگر میں دونوں کی value کو same کر دوں اب یہ مجھے false return کر کے because دونوں کے دونوں variables کی value بالکل same ہیں